موسیقی ہٹائے گئے ناکیں دوبارہ سے فال کر دیا گئے ہیں اور دن کے مختلف وقات میں ناکوں پر شہریوں کو روکا بھی جارا ہے وقائل ضروری گھر سے باہر نکلنے والوں کو واپس بھی بھیجا جارا ہے جبکہ ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے والے اور اس کے ساتھ ساڈبل سواری کے خلاف برضی کرنے والے شہریوں کے چالان بھی کیے جارے ہیں آگے بڑھتے ہیں کچھ غزہ اور غزائیت کی بات کر لیتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے خجور کے استعمال بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے کیا فوائد ہے خجور کے کس ٹائم پہ کھانا سب سے بیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف حوالوں سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر اغزائیات زوہا سوہیل زوہا پرگیم میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ خجور کے فائدے کیا کیا ہیں خجور کے بارے میں خجور کے ہماری صحت پر کیسے فائدے ہیں تو خجور ہمارے لئے ان پیشنس کے لئے بہت بہترین چیزیں جن کو کانسٹیپیشن یعنی کبز کا مسئلہ بہت زیادہ رہتے ہیں رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کے ایٹنگ حابیٹس وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں وہ بہت کم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں اپنے ریکوارمنٹ کے اکارڈنگ یا ایسی چیزیں کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں جن کو کھانے کی ویرے سے کانسٹیپیشن کا رسکن میں زیادہ ہو رہا ہوتے ہیں تو خجور ان پیشنس کے لئے بہت بہترین ہے کیونکہ اس میں موجودہ فائیبر کانسٹیپیشن یعنی سے مسئلے سے ہمیں نجات حاصل کرواتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی آنٹوں کا کینسر ہوتے ہیں جس کو کولوریکٹل کینسر کہتے ہیں تو ایسے لوگ جن کو بڑی آنٹوں کا کینسر ہے جن کو کولوریکٹل کینسر ہے اگر وہ اپنے ڈائیٹیشن کی ریکمینڈیشن کے اکارڈنگ کھجوروں کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اس مسئلے سے بت سکتے ہیں کیونکہ کھجور ہماری بڑی میں جا کر ہماری بڑی آنٹوں میں ایک بیکٹیریا موجود ہوتا ہے اس کو بناتا ہے تو جتنا اچھا گوڑ بیکٹیریا ہماری آنٹوں میں موجود ہوگا اتنی جلدی وہ وہاں سے جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں گئے ضروری مادے ہیں جو ان کی صحت کو خراب کر رہی ہیں ان کو وہ باہر نکالے گا تو اگر ایسی لوگ جن کو بڑی آتا ہوں کیانسر ہے یا جن کو کولوریکٹل کیانسر ہے وہ کھجور اپنے ڈائیٹیشن کے ریکمینڈیشن کے کارڈنگ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس مسئلے سے بت سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے لوگوں میں ہائی بلڈ پریشور کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کھجور میں موجودہ پوٹاشیوم ہمارے باڈی کے اندر سے زیادہ بلڈ پریشور کو normal کرنے میں important role play کرتے ہیں جس طرح سے نمک کا کام ہے کہ جسے ہمیں پانی کو جمع کرتا ہے اور جتنا پانی جسے ہمیں جمع ہوگا وہ جلدی بلڈ پریشور کو بڑھاتا ہے تو کھجور کے اندر موجودہ پوٹاشیوم جو ہے وہ اس کے opposite کام کرتے ہیں نمک جہاں پانی جمع کرتا ہے کھجور میں موجودہ پوٹاشیوم جس طرح میں اسے اضافی نمک کو اضافی جو بھی پانی جمع ہو رہا تو اس کو normalize کرنے میں important role play کرتا ہے تو اگر وہ بندے جن کو بلڈ پریشور کا مسئلہ ہے وہ کھجور کا استعمال کرتے ہیں اپنے کنسلٹنگ کی ریکمینڈیشنز کے اقارڈنگ تو وہ ان کے لیے بہت مفید ہے اس کے لیے بہت سے لوگوں میں خون کی شریاں بہت زیادہ تنگ ہو رہی ہوتی ہیں اثروسکل راستیس کے بہت سے پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں خون کی شریاں تنگ ہونے کے ویڈا سے ان کو دل کے دیگر مسائل جو سامنے آ رہے ہوتے ہیں تو خجور میں موجودہ آئیسو فلی وانز جو ایک پاؤنڈ ایک کیمکل ہے جو ہمارے باڈی کے لیے بہت مفید ہے وہ ہمارے خون کی شریاں کو کھولتا ہے اس کے لیے خجور آئیرن ڈیفیشنٹ جو لوگ ہوتے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی ہمارے پاس آئیرن کی کچھ موجود ہوتی ہے تو اگر جو لوگ آئیرن ڈیفیشنٹ ہیں وہ اگر خجور کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے زوہا خجور کے فائدے تو ہو گئے ہیں اب ہمیں ہی بتائیے کہ زیادہ تر لوگ تو خجور کھا رہا افتاری میں پسند کرتے ہیں شام کے اوقات میں کھاتے ہیں لیکن بیس ٹائم کون سا کہا جا سکتا ہے سہری یا افتاری جو ہم بات کرتے ہیں وقت اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تب ہی ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے اچھا پھر سہری میں یہ ہمارے باڈی کے لیے اس طرح سے بینفیشنٹ ثابت ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد ہمیں بہت زیادہ پیاس لگتی ہیں ہم بہت زیادہ تھرست فیل کرتے ہیں تو اگر آپ صبح سہری کے وقت ایک سے دو خجوریں کنزوم کرتے ہیں تو وہ پورا دن آپ کو پیاس کی جو شدد ہے وہ محسوس نہیں ہونے دیتی کیونکہ خجور میں ہمارے پاس پوٹاشیم موجود ہوتا اور پوٹاشیم ہمارے باڈی میں تھرست لیولز کو ریگولیٹ کرنے میں امپورٹن رول پلے کر رہا ہوتا ہے تو پیاس ان لوگوں کو سہری کے وقت زیادہ لگتی ہے اگر وہ ایک سے دو خجور لے لیتے ہیں تو ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے لیکن خجور ایک سے دو میں ان لوگوں کے لئے بات کروں جو بلکل ہلی بندے ہیں جن کو کسی بھی قسم کی شگر کا مستہ نہیں ہے کسی بھی قسم کی وزن کی زیادتی کا ایشو نہیں ہے جو بلکل ہلی لوگ ہیں وہ اگر سہری کے وقت ایک سے دو خجور لیتے ہیں تو ان کے لئے فائدہ مند ہے اور افتاری میں ہمیشہ روزہ افتار خجور کے ساتھ یہ کرنا چاہیے جساں سونت نبوی بھی ہے تو اس کے ہمارے باڈی میں جو مسئلہ وہ زیادہ ہوگا آپ نے سننا ہوگا بہت سے لوگی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے افتاری کی اس کے بعد ہم نے فرائد ٹریزیں کھائیں اور بہت زیادہ تذابیت کا ایشوہ تو وہ صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ فرائد آئیٹم ایک دم سے تذابیت کو پروموٹ کرتے ہیں تو اگر آپ اپنی افتاری کے وقت ایک یا دو خجور کنزوم کرتے ہیں تو وہ باڈی میں تذابیت کی لیولز کو کم کرتی ہے اور ہماری باڈی میں الکلائن نیچر کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ باڈی کیونکہ خجور کے اندر جو اس کی نیچر وہ الکلائن ہے اس کے علاوہ خجور جس طرح سے تذابیت کے لیے تذابیت والے پیشنٹس کے لیے بہت مفید ہے خجور ہمارے پاس ہماری باڈی کو ایک دم سے انرجی پروائیڈ کرتی ہے تو اگر افتاری کے وقت فوراں سب ایک یا دو خجور لیتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر برین کے اندر ایک دم سے انرجی لیول جائے گا اور ہماری برین اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گی تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ سہری کے وقت بھی خجور کا استعمال کیا جا اور افتاری کے وقت بھی خجور استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے زوہاں ہمیں یہ بتائیے کہ خجور کا استعمال افتاری میں تو ہو جاتا ہے کس لوگ سہری میں بھی کر لیتے ہیں لیکن اگر روٹین برانا چاہے تو کس کس انداز سے ہم خجور کا استعمال کر سکتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ خجور کو ہم اپنے خوراک میں اپنی ڈیلی ڈائٹ میں کس طرح سے شامل کریں تاکہ ہم آپس ویرائیٹی بھی آج اور ہم خجور کے اندر جو امپورٹن نورٹریشنل ویلیو ہے جس کے غزا ہی اجزاء ہے اس سے فایدہ بھی ہٹھا سکیں تو اس میں بہترین طریقہ تو یہ ہی ہے کہ آپ کو خجور کو جس طرح سے وہ جس طرح کے فارم جس طرح سے وہ آئے ہے نیچو میں کام powers کام کام کامUs سب سے بہترین طریقہ تو ہے لیکن اگر بہت سو لوگ چاہتے ہیں کہ خجور کی ڈیفرنٹ ڈیشش ہو و ورائیٹی ہو تو کھجور ہم کنزوم کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے بچے اور بڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھجور نہیں کنزوم کرتے لائک ڈسلائک کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو ہم لگ کھجور ہیڈن فارم کے اندر بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی فود کے اندر اس کو چھپا کر دے سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ کھجور کنزوم ضرور کر لیں اس میں یہ کہ کھجور کو بہترین طریقے سے ہم شیخ کے اندر آٹ کر سکتے ہیں ابیشک شیخ دودھ کے اندر بنا لیں یا دہی کے اندر بنا لیں اس سے کھجور کے گزائی اجزہ کے اوپر دودھ یا دہی کے گزائی اجزہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اگر آپ سہری کے وقت ایک باول یوگرٹ کا لے کر دہی کا لے کر اس میں کچھ کھجوریں آٹ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ جس طرح سے میں نے بتایا آپ شیخ کے اندر آٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے آپ پیوری بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو اس طرح سے میش کر کے کسی دوسرے پھل کے ساتھ مکس کر کے بھی آپ بچوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ اس طرح سے بھی اس کی کوئی بھی گزائی جو نیوٹرینٹس ان کے پر کوئی اثر نہیں بڑھتا اس کے علاوہ بہت سے لوگ فروٹ چارٹ کنزیوم کرتے ہیں اس کے اندر اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے چنکز کاٹ کے ڈال لیتے ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ بلکل میں نے وہی کومنیشنز آپ کو بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو کھجور کے اندر موجودہ گزائی اجزہ ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے تو آپ اس کو شیکس کی فارم میں اس کو پیوری کی فارم میں اس کو بلکل ماش کر کے بلند کر کے آپ یوگرٹ کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے چنکز کاٹ کے آپ فروٹ چالٹ کے اوپر ڈال سکتے ہیں اس سے اس کی جو گزائی پہلو ہیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن ہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اگر کھجور آٹ کر اور اس کے ساتھ شگر بھی آٹ کریں چینی بھی آٹ کریں تو وہ فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ ایک نیازٹر چیز کو جب آپ کیمیکل والی چیز کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو وہ اس کی جو پروپرٹیز کو خراب کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھجور کے ساتھ شہد کنزوم کر رہے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر کھجور کے ساتھ آپ چینی کنزوم کرتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے آپ بیشک کھجور کے ساتھ شکر آٹ کر کے کنزوم کر لیں آپ اس کے اندر گھر ڈال سکتے ہیں آپ بھنی ڈال سکتے ہیں وہ جو کھجور کی گزائی احمیت اس کو خراب نہیں کرے گی لیکن چینی کے ساتھ اس کا استعمال جو ہے اس سے گھرے اس کریں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ یوگرٹ اور کھجور تو لے رہے ہوتے لیکن ان اس کے سندر چینی آٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ چینی آٹ کریں گے تو چینی آٹ کرنے کے ورے سے نہ آپ کو یوگرٹ کی دہی کی جو نٹریشنل ویلیو وہ مل سکے گی نہ ہی آپ کو کھجور کی نٹریشنل ویلیو مل سکے گی ٹھیک ہے زوہ اب ہمیں یہ بتا دی جو ہے کہ کیا ہم سارے سال کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں ہر طرح کے موسم میں اور ایک دن میں کتنی قوانٹیٹی ہونی چاہیے اچھا صدرہ ہم لوگوں نے کھجور کو رمضان کے ساتھ اسوسیٹ کر دیا کہ رمضان آئے گا ہی تو ہم کھجور کنزوم کریں گے رمضان چلا جائے گا تو ہم کھجور کھانا ختم کر دیں گے یہ بار ٹھیک نہیں ہے کھجور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نعمت ہے ہمارے پاس جس کو ہمیں سارا سال ہم ہر روز بھی even استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک پاور ہاؤس ہے جس پہ ہمارے پاس بہت سے امپورٹنٹ نیوٹریئنٹس گزہ یا عجزہ موجود ہیں جو ہماری سہت کے لئے بہت مفید ہیں اچھا اس کے علاوہ کھجور کے بارے مجھے بات کرتے ہیں کہ سارا سال تو آپ لے سکتے ہیں لیکن ہر انسان کے لئے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ایک دوسرے بندے سے ٹوٹلی مختلف ہوتی ہے جس طرح سے اگر ایک پیشنٹ شگر کا مریض ہے یا اگر ایک بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے یا اگر ایک بندے کو گھردوں کے مسئلے ہیں تو ان سب کے لئے شگر کی جو مقدار ہے جو اماؤنٹ ہے وہ دوسرے سے فرق ہوتی ہے اچھا اس میں سب سے پہلے میں بتا دیتی ہوں کہ شگر کی پیشنٹس کے لئے کہ شگر کے پیشنٹس اگر خجور کا استعمال بہت زیادہ کریں گے تو ان کی شگر سے بڑھے گی تو میں اس کو ہرگز اس کے کھانے سے منع نہیں کرتی لیکن اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی شگر لیول دیکھیں کہ آپ کی فاسٹنگ کتنی آ رہی ہے آپ کی رانڈم کتنی آ رہی ہے اگر تو پیشنٹ کی فاسٹنگ اور رانڈم اتنی لیول کے اوپر ہیں کہ وہ آدھی کجور ایک وقت میں لے لے گا تو اس سے اس کی بلڈ شگر لیول کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھے گا تو وہ لے سکتے ہیں لیکن ایسے پیشنٹ جنگی شگر لیول بہت ہائے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو پھر یہ کچھ عرصے کے لیے ٹوٹلی ارسٹرک کروانی پڑھتے ہیں اور بہت چھوٹی اماؤن کے ساتھ اس کا شروع کروانا پر ہوتے ہیں کیونکہ جسا ہمزان کے مہینے کے ساتھ لوگ اس کو اس کو اسوسیٹ کرتے ہیں تو وہ سنت کی بات پہ آتے کہ اسلام میں تو اس کا کھانا ہے تو ہم اس کو اگر کھائیں گے تو ہمارے باڈی کو کوئی نیگٹی امپیکٹ نہیں ہوگا تو وہ بات تو ایک ٹھیک بات ہے لیکن اس میں شگر کی پیشنٹ کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کو بہت تھوڑی کونٹیٹی سے شروع کرنا چاہیے اگر تو باڈی اس کو ایکسپٹ کرتی ہے بلڈ شگر لیول ٹھیک رہتے ہیں تو پیشنٹ کو ہم کونٹیٹی پروگرس کر کے دیتے ہیں ورنہ پھر اسی کو پر رکھتے ہیں یا اسے تھوڑی کم کر دیتے ہیں اس کے لیے بلڈ پریشنٹ کے لیے خجور ایک بہت مفید چیز ہے کیونکہ اس میں موجودہ پوٹیشم ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو اگر کوئی پیشنٹ بلڈ پریشنٹ کے ساتھ آیا تو وہ ایک وقت میں ایک سے دو لے سکتا ہے اور پورے دن میں وہ تین سے چار خجوریں اپنی نائٹ میں کنزوم کر سکتا ہے لیکن اس میں امپورٹن یہ کہ اس کو شگر کا مسئلہ اس کو وزن کی زیادتی اگر نہیں ہے تو اس صورت میں وہ لے سکتا ہے اور اگر خالی بلڈ پریشنٹ زیادہ ہے تو اس کنڈیشنٹ کے اندر وہ پھر اس کو تین سے چار خجوریں گنزوم کر سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ زوہا سوہل آپ ہمارے ساتھ موجود رہی اور خجور کے فوائد بھی بتائیں اور سب سے بڑا فائدہ جو مجھے لگا ہے ربزان المبارک میں خاص طور پر وہ یہ ہے کہ سہری کے وقت میں اگر آپ خجور کا استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس میں پیٹیشم زیادہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو پیانس کے احساس نہیں ہونے دیتا یہاں پر وقت ایک شار بریک کا ہمارے ساتھ رہیں گے پروگیم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بخار ہو جاتا ہے سائننٹ سمٹمز آتے ہیں تو ان کو جوڑوں میں پٹھوں میں درد بہت زیادہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے ایک روٹین کے پیشنٹس میں جوڑوں میں پٹھوں کا کھچاؤ کس طرح سے ہوتا ہے کرونا پیشنٹس کے جو دردیں ہیں وہ کس طرح سے دیفرنشیٹ کیا جا سکتا ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مائیدہ تاہیر صاحبہ ہیں فیزیو تھرپیسٹ ہیں پرگیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ بہت سارے کرونا پیشنٹس ہیں جن کو بخار ہوتا ہے موسیلز پل ہو رہے ہیں ان کو پینز ہو رہی ہیں اور ایک روٹین کے پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی یہی دپریشن سے تنشن سے ہو رہا ہے مختلف کیا جا سکتا ہے ان کو ڈیفرنشیٹ کیا جا سکتا ہے ڈیفرنشیٹ کرنا بہت آسان ہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کرونا کے پیشنٹس کے اوپر کہ ان کے ساتھ اس طرح کا پرابلم کیوں کیوں کیریٹ ہو رہا ہے سب سے مین چیز کرونا کے پیشنٹس میں ہمارے لنگز ایفیکٹ ہوتے ہیں یہ وائرس لنگز کو ایفیکٹ کرتا ہے کانسٹنٹ کفنگ کرنے سے خانسنے سے ہمارے سارے انٹرکاوستل مسلز جن سے ہم سانس لیتے ہیں وہ پتھے کھچ جاتے ہیں سپیزم میں آتے ہیں یعنی آپ کسی بھی پتھے کو اس کی ضرورت سے زیادہ کام کروانا جب شروع کر دیں گے تو آبویسلی اس میں کھچاؤ درد آنا بہت کامن چیز ہو جاتی ہے تو اس لیے لیکن یہ بڑی سیویریٹی کیسز ہیں کروانا کے پیشنٹس میں جو ذرا ارلی ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں یا جو ٹھیک ہو رہے ہیں ان کو اتنے مسکولر ڈیشوز فیس نہیں کرنے پڑتے زیادہ لوگ جن کو یہ مسکولر ڈیشوز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا بہت کرونکلی بڑھ جائے ٹھیک ٹھیک ہو گیا تو اس میں بھی یہ ہی ہمارے پاس ریزن ہوتی ہے کیونکہ ہم کونسٹنٹ کف کر رہے ہیں پوری بڑی کے مسلز اپنی ورکلوڈ سے زیادہ کام کر رہے ہیں پھر آپ کی ڈائٹ کام ہو گئی اب کرونا کا پیشنٹ ہے سب کچھ کھا پی نہیں سکرا اور وہ ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے آپ فوڈ کئی چیزیں نہیں کھا سکرے آپ کو پروپر نیوٹرینٹس نہیں مل رہے بڑی کے اندر اور ایک وائرس تو ہے جسے آپ لڑ رہے ہو تو بڑی کی امیونٹی اوورال اتنی کام ہو جاتی ہے کہ آپ کو مسل ایک اور یہ پرابلم زونہ بہت کام ہو جاتا ہے کچھ خود سے ایکسرسائز کچھ خود سے ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کچھ پین سے بندے کو ریلیف مل جائے جو کرونا کے پیشنٹس ہیں اس میں ہم انٹر کاؤسٹن مسلز کو کسی بھی طرح ریلیکس نہیں کر سکتے ویسے آپ نوملی جو اگر ایک نومل پیشنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا is very easy کرونا میں جب تک اس کی کفنگ نہیں رکے گی آپ مسلز کو ریسٹ نہیں دے پاؤ گے آپ کیسے اس کو ٹریٹ کریں گے اس کو ٹریٹ کرنا اس سیچویشن میں ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہے تو ہم نے صرف سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دینی ہے ان کی کف کو انٹرول کرنا ہے ان کی باڈی ایکس یہ جو میڈیکیشنز دے کے ان کو ہم ٹھیک رکھ سکتے ہیں وہ کریں گے جہاں پر رول آتا ہے فیزیو تھیرپی کا وہ نورمل پیشنٹ جو ہیں جیسے آج کل رمضان ہے رمضان میں پرابلم ہوتا ہے پیشنٹ کی فوڈ انٹیک چینج ہو جاتا ہے وارٹر انٹیک بدل جاتا ہے جس کی وجہ سے روزہ کھولتے ہی ایسے لگتا ہے کہ بس ہم سو جائیں کیوں کیونکہ ہماری انرجی لیول ڈاون ہو گیا سارا دن کام کر کے اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر تو آپ اپنے نیوٹریشنز اپنے ملٹی وائٹامنز اور اپنی وارٹر انٹیک اس کو بہتر بنا لیں اور اپنی روٹین میں ایکسرسائز کو ایڈ کر لیں تو یہ پرابلمز آپ نے فیس کرتے ہیں روٹین میں جو آپ کے پاس پیشنٹ ساتے ہیں سب سے زیادہ کون سی پین کی شکایت لے کے آپ میرے پاس سب سے زیادہ پین باککس شاٹے کا جس میں لگ میں ٹراول کرتی ہے اور ساتھ نیک پین موسٹ کومنسٹ پینز ہیں یہ سارے دفتر جانے والے حضرات تو نہیں ہیں بالکل ایسے یہ ہے تمام وہ جو کمپیوٹر ورکرز ہیں جن کا دیکسٹاپ ورک ہے لابٹاپ ہے ان سب کو نیک پرابلمز ہیں پوستر کا فرق پرتا ہے بہت زیادہ میں بیٹھی میں ہوں اس طریقے سے میرا لابٹاپ نیچے ہے میں نے گردن جھکائی ہوئی ہے تو میرے سارے مسلز اپنی جگہ سے چینجد ہیں تو وہ پین کرتے ہیں ٹھیک ہوگیا اب لابٹاپ یا سکرین اگر میری بلکل آئی لیول کے اوپر آجاتی ہے فرنٹ میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے اپنی گردن کو ایک نورمل پوزیشن میں رکھنا ہے ٹھیک پھر ایکسیسیف موبائل یوزیج آج کے سب سے زیادہ ینگ پیشنٹس کا اتنا کومن ہو گیا ہوئے موبائل یوزیج ہے سارا ٹائم اس طرح کر کے موبائل یوزیج ہے ہم لوگوں کو موبائل درہا اونچہ کر کے یوز کرنا چاہیے تاکہ آپ کے مصرد اس پوستر میں رہے پھر لیٹ کر ٹی وی دیکھنا غلط پوستر میں سوفے کے اوپر آج کل سب کیونکہ گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ سوفے کے اوپر رکھ کے غلط پوستر میں وہ لیٹ رہے ہیں تو پینز جو ہیں وہ ایگریویٹ کر رہی ہیں اجا مجھے یہ بتائیے ایک بڑا کومن کوسٹن یہ بھی ہے کچھ لوگ تھوڑا بڑا پلو لینا استعمال کرتے ہیں کچھ سمارت بیسٹ اوپشن کیا ہے بیسٹ اوپشن ہوتی ہے سوفٹ پلو اور نورمل سائز کا اگر آپ اپنے سائز سے اونچا پلو لیں گے تو بھی پرابلم آئے اور اگر آپ اپنے سائز سے چھوٹا پلو لیں گے وہ بھی پرابلماتک ہے میں بھی یانگ ایج میں ایتنا پرابلم نہ کرتا باٹ جیسے یو گرو آپ کی ایج بڑھتی ہے پھر نیر ویمپنجمنٹ شروع ہوتی ہیں یعنی لوگ کہتے ہم سو رہتے ہمارا ہاتھ سون ہو گیا پوسٹرنا ٹھیک ہونے کی وجہ سے آپ کی مسل سپیزم کی وجہ سے آپ کی نرز بھی دبنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا ایج کا بڑا ملدخل ہے پہلے تو ہم لوگ ایک خاص ایج کے بات سنتے تھے کہ بڑوں میں جوڑوں کا درد ہے اب بچوں میں بھی ہے ریزنز ہمارا وہی ہے جنک بہت زیادہ کومن ہو گیا ہے ایکسیسائز نہیں ہے سیڈنٹری لائف سٹائل بہت ہو گیا ہمارے گھر میں اگزامپل دی جاتی ہے پہلے دوانے میں ٹی وی ہوتا تھا تو ہم چل کے جاتے تھے چینل چینج کرنے یا بند کرنے آج کل ریموٹ سے ہم وہی پہ بیٹھے ہیں لائف سٹائل جیسے جیسے ہمارا ایزی ہوتا جا رہا ہے اترے ہمارے بوڈی پینز مسکولر یہ بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ ہمارا چلنا پھرنا اتنا کم ہو گیا ایکسیسائز اتنی کم ہو گیا پہلے صبح کی سیر کو ایک امپورٹنس دی جاتی تھی مارننگ ووک ہوتی تھی آج کل کی جنریشن دو تین بجھ سے پہلے اٹھتی نہیں ہے تو یہ ڈیفرنس آجات ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا لائف سٹائل بہت زیادہ عمل دخل دے رہا ہے ان تمام معاملات میں جو بھی پرابلمز ہو رہے ہیں بہت چکر ہے ڈاک ساہبے پروگرم میں شامل ہونے کے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے کہ آپ نے اپنا ہیلدھی لائف سٹائل رکھنا ہے اچھا کھانا ہے اپنی بارڈی کے تمام انگیڈیڈینٹس پورے رکھنے ہیں تو یہ کینی طور پر اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے پروگرم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ملک بھر میں پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت پندرہ ہزار پانچ سو اکیس کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ گزشتہ روز ہی ہم نے پروگرم کیا تھا تو ہم نے چودہ ہزار سات سو سمتھنگ کیسز کی بات کی تھی پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسز کوئی پندرہ بیس یا پھر نوے پچاس اتنی مقدار میں بھڑے تھے لیکن اب سات سو آٹ سو کیس ایک ایک دن میں ریپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ ایک تشویشناک عمر ہے لاہور میں کرونا کے کنفر مریضوں کی تعداد ایک ہزار چار سو انہتر تک جا پہنچی ہے جو سوی لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی بھی ہو گئی ہے اداروں نے بھی کچھ ہاتھ ڈھیلا کر دیا ہے نرمی بھی دکھائی جاری ہے لوگ کائر سنجیدہ ہو کر رہ گئے ہیں یہ تمام معاملات کتنا خطرناک ہو سکتے ہیں ان پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر سردار فرید زفر صاحب ہیں پرنسپل ہیں لاہور جورنل اسپتال کے اور اس کے ساتھ ساتھ میمبر بھی ہیں جی ٹاسک فورس کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروگرمیں آپ کو صرف خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر غزالہ رو بھی صاحبہ ہیں انچارج ہیں کرونا پی سی آ لیب جنرل اسپتال کی پروگرمیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکس اب سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ یہ جس طرح کا جزوی لوگ ڈاؤن ہمارے ہاں چل رہا ہے آپ کو بھی پوچھ کچھ پینی بہت نرمی ہو گئی ہے لوگوں کی غیر سنجیدگی کی انتہا ہے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یکی جی کل آپ نے دیکھا کہ ہمارا کوئی آٹھ سو سے اوپر ون ڈے کا وایا ٹال وہ سو میرے خلال لوگوں کو ہماری عوام کو بھی خود سوچنا ہے کیونکہ میں روز صبح جب ہسپڑڈ آتا ہوں تو آٹھ مجھے اتنی زیادہ ٹرافک ہوتی ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ لوگ لوگ ڈاؤن کو فالو ہی نہیں کرنے اور یہ انٹرنیشنل ہی چل رہا ہے صرف پاکستان کے لئے ہیں آپ ایسے بھی دیکھیں اور یورپ پہ بھی دیکھیں انہوں نے پلیکارٹ ٹائے میں اور ہیومن رائٹس کہ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے تو میرے خلال عوام اگر ایک مہینہ تھوڑا سا اس کو پروپ پر سوچ لے تو چیزیں آپ کی کافی ہاتھا کندر کنٹرول ہو سکتی ہیں دوسرا آپ کی ٹیسٹنگ کپیسٹی بھی بڑھ گئی ہے انیشیل یہ تھا کہ لوگ سامنے آب ہی رہے تھے جتنی اویرنس کمپینڈ چل رہی ہے لوگوں کو پتایا جا رہا ہے کہ آپ کے یہ سمٹمز ہیں تو آپ لازمان آگیا ہیں اس طرح لوگ ہمیں اور زیادہ ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر اس میں آپ کو اسپلنگ پاور ختم ہو جائے یا ٹیسٹ ختم ہو جائے اور اس طرح خانسی اگر خوش خانسی ہے وہ نہیں رکری اور کوئی چیز نہیں وہ لوگ آ رہے ہیں اور ان میں سے کئیوں میں اس طرح کا نکل رہا ہے پھر آپ کے باہر سے کافی سارے لوگ پہنچے ان میں ایک لائج نمبر کا پوزیٹیو نکل رہا ہے وہ اس ساتھ میں ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کو ایڈ کر کے پھر آپ کو ایک زیادہ بڑا نمبر لگتا ہے لیکن اگر لوگوں نے اس کا دھیان نہ کیا سوشل ڈسٹنگسنگ نہ کی اور پراپر دھیان نہ کیا تو پھر اس میں پرابلم آئے آ سکتی ہے ہمیں یہ بتائی ہے کہ ابھی کتنے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جنرل اسپطال کی جو لائب ہے اور کپیسٹی کتنی ہے آپ کے پاس ہم دن میں دو دفا دو کا بیج لگاتے ہیں جو سامپل آٹھ بجے سے پہلے رسیب ہو جاتے ہیں وہ ہم اسی وقت لگا بیتے ہیں and in the afternoon time they are reported اور اس کے بات دوسرا بیج لگتا ہے اور same day 24 hours سے پہلے ہم سارے رپورٹ کر دیتے ہیں اس وقت ہم تقریبا بیج لگا رہے ہیں دو بیج لگا رہے ہیں پہلے ہمارے پاس HR کام تھا لیکن اب ہمیں گورمنٹ نے HR بھی دے دی ہے اور ایک ہمارے پاس اگر مشین کا اضافہ ہو جائے تو بیج لگتا ہے تو بیج لگتا ہے تو بیج لگتا ہے کوئی بات ہوئی ہے کہ وہ لائی جا رہی ہے وہ لائی جا رہی ہے تو بیج لگتا ہے بیج لگتا ہے تو بڑی جلدی ہم بیج لگتا ہے جو بیج لگتا ہے اور сем Butki IIPści اور IIPS کاری الكوالی کے پاسوں کے دن پر入ی recall و representation ورکی ایٹ آئے� اور دور پی فیصے کے پاس کے پاس اگر time ا世界allah ا ہم بھی والد شوقت خانم و فلا میں done این operated اس کے پیسٹی بڑھانے کیلئے کیونکہ یہ ایک پینڈیمیک ہے اور پینڈیمیک سے آگے تو یہ ایک پینڈیمیک ٹائپ میں جا رہا ہے اس کی پیسٹی بڑھانے کیلئے آپ کے پاس ایشار ہونا چاہیے ہم پاکستان میں ویروڈوجی میں لوگ بہت کام ہے یہ ہماری خوش و شیبی ہے کہ ڈاکٹر رزالہ ہمار پاس ہیار اور ہمارے پاس ایشار بہتا تھا اور کچھ چیزیں پتا تھے تو ہمیں ایمید جب ہی سٹارٹ کرنے ہر انسٹیوشن میں اس طرح کیلوڈ نہیں ہے ایک تو میں ہر فورم پر یہ ریکویسٹ رکھا ہوں کہ لوگ اس مزید زیادہ سپیشلیز کریں تاکہ ہمیں بہترین حرم پلس یہ کہ گورنمنٹ نے ایک امرجنسی کلاوز اب لگائی ہے اس امرجنسی کلاوز میں یہ ایڈوانٹے جاہے کہ ہم جو 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 پرچیس کے تھوڈے سے تہایمز زیادہ لیتے ہیں اور اس میں مشینز جو ہیں وہ ایمپورٹ ہوتی ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے بہو سپلائٹس بھی نہیں ہا رہی ہیں پھر وہ کارگو پلینز پیاتا ہے اس کا ہم نے جو جو مشینز کمپنیز کے پاس یہاں پڑھیں ہیں نئی مشینز ہماری ان کے ساتھ وہ کوٹیشن ہو چکی ہیں اور اس کا ہوپفولی ایک دو دن میں ہمارا ڈیسیجن ہو جائے گا کیونکہ اس میں پی سی آر راہ ہے پھر آپ کو اس کی آر این ایک سٹرکشن رویئی ہیں اس کے بعد پھر اس کے بائے حیزر روٹس ہیں لہمیں وہ سارے آپ کو تھوڑے 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 دو دو تھی تھی اور چاہیے گئے پہلے ہم نے زیادہ اس لئے اس پرچیز کی ہمارے پر ایچار تھوڑا تھا لیکن ہم نے سمیلٹینیوسلی اس کو کو دونے کیا ہے ہم نے جو سمیلٹینیس لئے ایچار گمانے دیئی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس دن شام ہم سب کو ریپورٹن کر کے دسپیچ کریں مینم و میکسیم کیا ٹامنگ سے ہمارا ریپورٹنگ ٹائم جو ہمارا ریپورٹنگ ٹائم کریں کسی دن میں سیمپل پانچ چھے سو آگیا ہے تو اس میں فٹی ایٹ آز لگ جاتے ہیں وارنا جنرلی اگر اس سے تھوڑا سیمپل ہو تو ہمارا ریپورٹنگ ہو جاتے ہیں اس کا دیکھنا ایک والیٹی کنٹرول بہت سلوری ہے اس کے بار کنٹرولز رن ہوتے ہیں پھر ڈاکٹر غزالہ اس کو دیکھتی ہیں کہ اس میں کوئی ایرر تو نہیں آرہا کیونکہ اگر آپ خامخواہ ایک ریپورٹنگ شروع کر دیں تو اس کا بھی اس طرح سے فائدہ کوئی نہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا ڈاکٹر اب ہمیں یہ بتائیے کہ کرائٹیریہ کیا ہے کون سے پیشنٹس آپ کے پاس آرے ہیں کوئی آپ کے پاس ریکمنڈیشنز آتی ہیں یا پھر لوکل پیشنٹس کچھ سے بھی آپ کے پاس آرے ہوں گے کہ ہم نے ٹیسٹ کروانا ہے کیا سیٹ کیا گیا ہے وہ ہمارے ہاں جو LGH میں ہیں جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ ایکسپوز ہو یا نہ ہو ان کی تیسٹنگ رگلور بیسز پر امکار رہے ہیں ایون جو کوئی اگر ایک اتر پیشنٹ ہوتا بھی ہے تو اس کے بھی ان کانٹیکٹ جتنے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہم سب دیاغنوز کر رہے ہیں ان کی فیملی میمبرز جو ان کے پاس ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں وہ سب اور اس کے بعد جو بھی ایچ آر ہیلتھ کیر والے دوگ جتنے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان سب کی ٹیسٹنگ ہوتے ہیں اور یہ سب کی ٹیسٹنگ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس بیسے ہی پیشنٹ کئی ترنوور بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے سارے اوپیڈ کے پیشنٹ سارے جو سکریننگ کے پیشنٹ ان کو بھی لوپ میں لیتے ہیں ان سب کی سکریننگ ہوتے ہیں تو وہ آبیسلی کہ وہاں پر ہم نے ایک آئیسولیشن یونٹ بھی بنایا ہے اور آئیسولیشن سینٹر بھی ایک بنایا ہے جس میں کہ پرابر لڑکے ٹرینڈ ہیں وہ ٹرینڈ ہیں اور بڑی اچھی سامپلنگ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمی جی اٹلی پوری اپنی پی 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 پہن کر اور اس کے بعد سامپل لے کر ویدن آور وہ لیب کے انتر پہنچاتے ہیں سو دے ٹیسٹنگ ان دا سیم دے ان سیم دے رپورتر یہ پوری دنیا میں کچھ معاملہ چل رہے تھے ہم درجہ حرارت کی بات سن رہے تھے لوگوں نے دعائیں شروع کی ہیں کہ جلدی سے جلدی گرمی آجائے جس کا کبھی بھی ہم نے خواہش نہیں کی کہ گرمی آجائے کچھ فرق پڑے گا موسم کا کچھ گرمی آجائے گی یا پھر کوئی بھائی آپ نے بڑا سوال کی ہے لیکن پچھلے تین چار دینوں سے تو تھوڑا سا اس میں یورپ میں یورپ میں اس کا جو موتیلٹی ہے وہ کام ہوئی ہے انفیکشن ریٹ میں زیادہ فرق نہیں بڑا لیکن جنری فلوز وہ آپ نے دیکھا سردیوں میں زیادہ ویفت کرتے ہیں تو یہ اگلے دس پندنہ دین میں پتا چلے گا جو یہ گراف اب انترنیشنلی چل رہے ہیں اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے یہ اور جون کے اند میں یہ جو یورپ دکھا رہا ہے جون کے اند میں کام ہونا شروع ہوگا اور پھر یہ انگا آگست میں کنٹرول ہوگا لیکن جو ان کی پہلی انٹیسپیکشنٹی وہ اس طریقے سے ریزلٹس نہیں آرہے ہوں گا خیالتا ہے 25 اپنیل کے بعد یہ اس کا کنٹرول پراپر ہوگا لیکن کنٹرول پہلے سے اتنا موتیلٹی نہیں اس لحاظ سے چیزیں جو ہیں کچھ بہتر ہیں اور ٹیسٹنگ کا میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ اس میں گھمنڈ نے جو بھی جس کو یہ سمٹمز آتے ہیں ان کے لئے پہلے انہوں نے دو تیت سنٹرز رکھے ہیں کہ انہوں نے یا ایکسپو میں جانا ہے یا وہ ایپیش میں جائیں گے اور وہاں پہ ہمجھے ٹیسٹیں گے یہ گھمنڈ نے ایسو پیس بنائیں گے اس لئے جنرلی زیادہ انکراج کیا جاتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان سنٹرز میں رش پڑھ جاتا ہے اور وہ سارا وانکیٹر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سیمپل لینا ایک خاص تکنیک ہے اور وہ اگر غلط سیمپل لیا جائے تو پھر رپورٹ میں ارر آتا ہے جو کہ شروع میں ہمارے لوگ فرینڈ نہیں تھے کافتان میں ایسے ہوا کہ وہ سیمپلنگ نے کہہ رہایا تو اسی خاص ٹیکنیک ہے اس کے بعد پہ گورنمنٹ اس پہ فوکس کیا اور لوگ فرینڈ کیا اس طرح اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں اور لوگ زیادہ اچھے فرین ہو جائیں اس وجہ سے کئی دفعہ رش پڑھ جائے پھر وہ سپلور ہمارے پاس آتا ہے اور دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو جتنا ہیلتھ کیر ورکر ہیں جس میں ڈاکٹر ہیں پیرامیڈکس ہیں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ ان کو انویسگیٹ کرتے ہیں جانکہ اس میں بھی ہماری ایک جو ہے وہ ہمیں پتا چلتا جائے کہ یہ لوگ افیکٹ تو نہیں ہو جائے وہ ٹیسٹن کو اس طریقے سے بھی ہم بیتر کر رہے ہیں دنیا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ لوگ بہت زیادہ ایک ویسٹ کا ایک بہت زیادہ ایک اور وہ ایسی ایک سچویشن بن گی جو لوگ سوچ ہی نہیں کبھی سکتے تھے کیونکہ ہمارا تو طریقہ کا اور قسم کا ہے جنرلی ان کا بہت ہیومن رائٹس اور اس پر چل رہے ہیں تو وہ ہمیں کیوں روک لے لوگوں کا ایک لوگوں کا صبر کا پیمانہ ہوتا ہے دو دھائی مہینے سے اندر بیٹھ کے دی ایک ہم نے اس لئے کانسلنگ لائن بھی سٹارٹ کی کہ ہم کی ساتھ 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 سائکو تھرپی ہوتی رہا کیونکہ ویسٹ میں بھی ایک شور ہو رہی ہوگی لیکن لوگوں کا صبر کا پرمانہ لبھرے تو چکہ اب ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہیں کہ ویکسین ہمیں نہیں چاہیے اور دوائیاں نہیں چاہیے کوئی کیا تک رونا ہے کوئی نہیں ہے بلکل اس طرح کے بھی بہت سارے لوگوں میں جو ہے نا وہ ڈیبیٹ چل رہی ہیں ہمیں بھی بتائیے کہ ابھی ٹیسٹنگ کا جو ٹائم ہے تقریباً چوبیس گھنٹے میں مل جاتی ہیں کوئی ایسا اوپشن موجود ہے یا پھر کوئی ایسے اوپشن پر کام کیا جوا رہا ہے پاکستان میں ہمارے ہاں بھی کہ ٹیسٹنگ کا جو ٹائم ڈیوریشن نے اس کو کام کیا جواسے جیسا کہ ڈیفرنٹ بلڈ ٹریسٹ ہوتے ہیں فوراں سے پہلے ریپورٹ آجاتی ہے کچھ گھنٹے لگتے ہیں بڑے لوگوں کو بتاتی ہوں تیسٹنگ دیسٹنگ� تو Petr سارے ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان کو especially trained کیا جاتا ہے افтер months years من لکھا کہ یہ بہر دیڈکیٹیڈلی پیار محبت سے کرنے والا تیسٹ ہے یہ رفلی یہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور تیو بٹھائے and then put in the machine and get the result in نہیں ہے نہیں ہے it is just procedure-wise آنے والے بات میں کوئی ایسا انٹرنیشنلی بات ہو رہی ہے کوئی ایسا انوانشن ہو سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اس کا ٹائم دیوشن کا موجود یا اتنا ٹائم لگنا اس کو ضروری ہے . ٹائم ملا شکر ہے؟ اتنا ٹائم لگنا زروری ہے کیونکہ یہ رنہ بیسٹ وائرس ہے رنہ ایک سنگل سٹینڈڈ وائرس ہے اسی لئے جیسے سارا نے کہا کہ اس کی دی جنریشن ہو جائے گی جب آپ کا ٹمپریچر جو رائز کرے گا لیکن اس کی دی جنریشن تب ہو گی کیونکہ رنہ ایک سنگل سٹینڈڈڈی دیجنریشن دیجنریشن 30 منٹر سے اسی چانسی کام ہو جائیں گے اور جب آپ اس کو ایکسٹرک کرتے ہیں اس سامپل کے اندر سے پہلے آپ سامپل کو سیگریگیٹ کرتے ہیں پھر ایک خاص پروٹوکول کے تحت آپ اس کو اندر سے ایکسٹرک کرتے ہیں ہمارے پاس آٹومیشن ہے اس میں آپ ایکسٹرکشن کرتے ہیں تو وہ مشین پانچ گھنٹے لیتی اس کو ایکسٹرک کرنے میں اس کے بعد اس کی پی سی آر کی ایکسٹرک کرتے ہیں اس میں آپ کے دو تین گھنٹے لگتے ہیں پھر رزیلٹ انیلیسز ہے رزیلٹ کمپائید ہوتے ہیں تو یہ سب کو جاتا ہے 8-9 آورز لگتے ہیں آپ کے پاس آر کی ایکسٹرک کرتے ہیں آپ کے پاس آر کی ایکسٹرک کرتے ہیں آپ کے پاس آر کی ایکسٹرک کرتے ہیں پوری طور پر کس لوگ بات کر رہے تھے کہ شاید وہ جس طرح سے ہمارا شگر ٹیسٹ ہوتا ہے فوراں سے وہ چپ پہ دیا اور رزیلٹ آگیا ایسا ہوتا ہے یہ آپ کے 15 نمبر وائرسیز بھی کاؤنٹ کرتے ہیں اتنا سینسٹیو ہے تو اس کے بعد کوئی بھی سپیسیفک تیسٹنگ گبلی آچو نے رکمند ہی نہیں کی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کی سیچویشن اور اس کا سلوشن ہی یہی ہے تو آپ کو تیسٹنگ دوگ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ پوری دنیا میں اس کی ویکسین کی بات رہی ہے کہ اس کی ویکسین ہو جائے کیونکہ یہ جلدی کہا جا رہا ہے یا یہ ساتھ چلے گا ہمارے اب ہمارے ہاں جو وائرس پہنچا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 8-9 ڈیفرنٹ بھی ہے جو کہ چائنہ وہ ہان سے وائرس نکلا تھا تو کیا دنیا کے کسی بھی حصے میں جو ویکسین تیار ہو جائے گی وہ ہمارے لیے بھی ہمارے لوگوں کے لیے بھی فائدہ من ثابت ہوگی یا پھر ہمیں اپنے لوگوں کی امیونٹی کو دیکھتے ہوئے ماحول کو دیکھتے ہوئے چہنے لوگ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ نے بڑا اچھا کوششن کیا تھا کچھ پہلا تسٹنگ بھی ہوں جو میڈم نے کہا کہ سب سے زیادہ ریلایویلز ہے وہ پی سی آر اگر آپ نے ہنڈر پرسنٹ پی سی آر اگر Nagyğ contradی بھی آجا اوراد سیسکھ کاریں پھر بھی آپ کو پی سی آر دوبارہ آپ کو پنی انیسی ڈالیں ہی شئugs لیکن یہ ہے اگر اگر اے توسا جنسی ہوئے لیکن تو ایو خابمت دنے دندانی اس لیے اس لیے پیسی ریوبی ٹیار پیسی ا Lilik باشی ٹی آر پیسی شکر ہے جب جانب حاجہ ٹی نہیں ہوئے کیونington حاجہ ذوتے کہ اولا اپنی ان منح lama چ应 ایک mini34 چین اپنے دن لوگ چ tamzیار ریوبی ہے آپ کو نیانے چیفا ہراکی béτε کھروڈ LDL لوگ سمجھتے ہیں شوگر کا وہ بیسیکلیے کہ آپ کا پلان چال رہا ہے کہ آپ نے اگر لاکٹاون کھول لے تو اس کے پاس اس کے لیے آپ کا پاس میں نے آپ کا پچھلے فورم میں بولا تھا وہ اب ہم کٹس تین چار کمپنیز کیا گئی ہیں اس کی بیسیکلیے اگلے چار پانچ دنوں میں چیک ہوگی کہ کون سی کٹ زیادہ ریلیبل شورو میں ان کی امپورٹ کی پرابلم ہاری تھی پھر اس کے بعد فلائٹس کی پرابلم ہاری تھی کمپنیز کیا گئی ہیں ہم نے ہسپیل میں چیک کیا تھا ان کا ایک پیشنٹ با ٹھیک ہے ایک پا ٹھیک نہیں ہے اس لئے ہم نے وہ والی کٹ پرچیز نہیں کی وی ار ویٹنگ کہ ہمارے پاس تین چار اور آجائیں اور ہم ان کے لارج نمبر آف پیشنٹ پر سپا کر لیں اور اس میں جس کی ریلیبلیٹی آئی گی اس کا بھی یہ کر سکتے ہیں دو انٹی باڈیز ہیں اگرے پیشنٹ پا ٹھیک ہے arsenal کھیک ہے اگرے پیشنٹ پا ٹھیک ہے نہیں ہے آپ کو ہی رگ وقت ہر ہوئے ہیں آپ کو کہ انخبارے پیشنٹ پا ٹھیک ہے اگر کائی صلو بستد siٹوں پر تک کہا ٹھیک ہے ہمارے وہ لوگ جن کی آئی جी جی تس کیپ ہے چین سے کہ ایک چین سے سکتے پا ٹھیک ہے آپ کو انکر میں کہتا ہے پیشنٹ سا رہے ہیں ان کو دوبارہ ہوئے ہیں اس طرح کے بھی پیشنٹ سا رہے ہیں جن میں نیگٹیو اور پھر پوزیٹیو ہو گیا بلکل ایسا ہے لیکن آپ ایک اس طرح کی فورس پیار کر سکتے ہیں جن کا ایجی جی پوزیٹ ہے اور ایجی ایم نہیں ہے وہ آپ ہیلتھ کے بھی ان کو آگے لائے سکتے ہیں وہ آپ ان کو مارکٹس رن کرنے کی بھی آگے لائے سکتے ہیں آپ نے اگر ایک فورس تیار کرنی جو آپ کی ایک ایرکان wing ساکتے ہیں ای ایجی جی اور ایجی جی پوزیٹیو ہے اور ایجی ایم نہیں ہے ان کو ان کا خیال کیا جاتا ہے کہ خورونا نہیں ہوں ایک چیز تو یہ اس کا ایڈوانٹاجات ہے تا кабیر شمسی دنے بعد فورم بے گاتھا کہ جلدی لینے گومئٹ اسjęز کا پلان کر رہی ہے لیکن کونسی ریلالیبیل ہے جہاں چالپ لاکھے گےٰںگے interfere2 چلگے نے باتاتا ہے ویکسین کے جانت تعلق ہے نیچ anatomy بیل گیٹس نے اس کا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ فنڈنگ بھی وہ اس کو کر رہے ہیں اور وہ روز آ جاتے ہیں اور ان کا شعال ہے کہ ویکسین از دی آنسر امریکا میں ڈیبیٹ پی چل رہی ہے ان کے پریزیڈن کےتے ہیں کہ یہ ڈیفرن میڈیسین ہیں یہ اب دیں ویکسین کا یہ آپ نے بہت اچھا پیسچن کیا کہ یہ بہت جلدی ریپرلی میٹیٹ کرتا ہے اور اس کی اتنے ویرینٹس ہیں ویرس کے کہ وہ اب جو شروع میں چائنا میں تھا اور اس میں ڈیفرن اٹھایا گیا ہے اور اس میں پاکستان میں تھے یہ اگر کیا چیز کرتا ہے اور یہ ویکسین آیا ان سب ویرینٹس پر کام کرتی ہے اور نہیں کرتی اس اس کا ایمین آمسر ہے اب جو دو سیڈیز过 چائنا نے شروع کی ہے انہوں نے بھی ہومنز پر شروع کی ہے ایک اوکسفورد نے ساتھی کی ہے پہلے نیچلی انیمل سایڈیز رہے ہیں اور اس کے بعد لوگ اب اوکسفورد سیڈیز رہے ہیں اس میں اشیو یہ ہے کہ آپ نے انہوں کام تعالیے میں جانے کامید ہوں۔ اس کو وہ نورمال لوگوں کے راہے جنہے کوئی نہیں ہوں گا تو کیونک نہیں ہوں گا اور وہ ایکسفوز ہوں گے تو کوئی ک اولوائے ساتھ بھی ہے。 اس میں لوگوں نے دیا ہے اس میں لیسپیکٹ راتا ہے تو وہ اب کتنے لوگ اس میں دیتے ہیں اس کے لیے گیسے پر دیپنڈ کرتا ہے کہ سیڈی کیوں یکی لیمبی جائے گی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ زیادہ کریں اور ان کی منیٹرنگ اتنی زیادہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ وہ موٹیلیٹی کا پوائنٹ جائے لیکن ہم بیرون ممالک پہ ہی ڈیپینڈ کریں گے یا پھر ہم کچھ کود اپنے لیے بھی کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں ہمارا دیکھیں تو یہ ایک پوائنٹ اللہ نے ایسا دے دیا جو کہ خیر اس طرح سے ہونے نہیں چاہیے تھا لیکن اللہ کی جو کام ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے لیکن اس میں ایک چیز ہوگی کہ پاکستان کے جتنی حوام ہیں یا کہ جو بزنس والے ہیں جو یہاں پہ منفیکچررز ہیں یا جو سائنٹسٹ ہیں یا گورنمنٹ کے وہ ادارے جو ان کو دیکھ لے ہیں ہماری فواد چاہدری صاحب سے بھی میٹنگ پوٹی اور وہ سارے ٹیکنک کے لوگ بلائے جاتے ہیں کچھ ایسی ہیں جو کہ ہماری ہو جانی چاہیے تھے اور ہم نے نہیں کی نہیں کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اب یہ کہ جیسے آپ کے ونٹی لیٹرز بننے شروع ہو گئے ہیں این ڈی ایم اے نے بھی انانونس کیا کہ انہوں نے بنائے کل ہمارے پاس ماجرت کے ساتھ وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے مجھے آپ کی بات بھی کارنا پڑے گی بہت شکریہ پرگمیں شامل ہونے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ پرگمیں شامل ہونے کے لیے یہاں پر وقت ایک شورٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے پرگم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پہ جوانے سے پہلے میں نے آپ کو ایک خاص گیسٹ کے بارے میں بتایا تھا آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جی بلال آسم ہمارے ساتھ پوجود ہے جنہوں نے لاہور کو بڑے خوبصورت اور منفرد انداز میں دکھایا ہے کہ کس طرح سے لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں گلیاں سڑکیز انسان ہو گئی ہیں لیکن لاہور کی جو قدرتی خوبصورتی ہے وہ وہیں پہ موجود ہے بلکہ کہیں گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے بلال پرگم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بتائیے کیا آپ ویلوگر ہیں کب سے آغاز کیا ہے کیا یہ آئیڈیا تھا جو آپ نے لوگ ڈاؤن میں بھی اپنا کام چاری رکھا ہے پرسٹ اپالل تینکیو پر لاہور نیوز پر انوائٹنگی سو بیسکلی بیکگرون میرا انجنرنگ کا ہے میں نے دس سال انجنرنگ کی جوپ کی اور ٹرابلنگ کا شوق مجھے ٹرابل ویلوگن کی طرف لیا ہے لاسٹ ٹیئر میں نے ریزائن دیا اور دن آئی سٹارٹڈ میکنگ ٹرابل ویڈیوز ٹرابلنگ کے لیے نوکری بھی چھوٹ دی نوکری چھوٹ دی اببہ نے کچھ نہیں کہا گھر سے کیونکہ ہمارے ہاں چیزوں کو اتنا ٹرنڈ نہیں ہے بہت مشکل فیصلہ تھا لیکن یہ ہے کہ گھر والوں کی سب کی سپورٹ رہی کوئی خاص موضوعات ہوتے ہیں جن کو آپ اس کی بھی بیسیکلی بیگراؤن یہی تھی کہ میں ایک لاہور کی ہی کچھ ناشتوں کی کچھ ویڈیوز بنانے کے لیے جا رہا تھا اور لوگ ڈاون کے دوران مجھے چھبور جی کے کلرز بہت زیادہ اٹریک کیے تو میں نے اس کی ایک ڈرون کی فوٹیج لے لی گھر آکے جب میں نے چیک کیا تو میرے فادر نے جب دیکھی تو انہوں نے کہا یار نورملی میں جب یہاں سے گزرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے پانچ منٹ لگتے ہیں اس جگہ کو کراس کرنے میں اور اب دیکھو کتنا خالی ہے تو دین میں تھوڑ کہ کیوں نہ کوئی لاہور کی باقی جگہوں کو بھی اس طرح ہی میں دیکھوں گے وہ ان کی کیا سیچویشن ہے اس لوگ ڈاون میں میں نے جب پانچھے شوٹ کیے تو وہاں سے کون کون سی جگہ کو وزیٹ کیا کون کون سی جگہ کو اس میں شوٹ کیا میں نے کوشش یہ کی کہ میں اندرون لاہور کو کور کروں اور مورڈن لاہور کو کور کروں تو اندرون میں میں نے پھر یہ برجی سے اناڑ کلی مال روڈ جی پی او ایک کمپیریزن دکھانے کے لیے یعنی ویڈیو میں میں نے ایسی رکھا کہ ایک شوٹ اندرون کا ایک مورڈن کا ایک مورڈن کا تو وہ ازادی چوک منارہ پاکستان یعنی وہ سب جگہیں پھر جیل روڈ مال روڈ اور اس طرح کی ساری جگہیں تاکہ ایک وہ فیل آئے کہ لوگ ڈاون کے پاتھ لہور کتنا خالی خالی ہے اور خوبصورتی بھی اس کی بلال اب آپ کا ویلوگنگ پروفیشن بن چکا ہے ایک طرح اچھا مجھے یہ بتائیے بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر میں کھانا بنا رہے ہیں کچھ بھی آج کل ویڈیوز بہت زیادہ اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن اس میں کتنا ضروری ہے کہ کانٹینیوٹی بھی ہو خوبصورتی بھی ہو ویڈیوز تو آپ بنا لیتے ہیں لیکن اس کی پریزنٹیشن جب تک اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ کا ویور جو ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ نی ہوگا بلکل صحیح کہ نہیں صدرہ اس میں بیسیکلی سب سے اچھی چیز اس میں یہی ہے کہ آپ کو پہلے اپنا کانٹینٹ کے لیے محنت پہلے کرنی پتی ہے اس کے لیے سکرپ رائٹنگ سب سے امپورٹنٹ ہے چک نورمالی موائل ہر ہی کے ہاتھ میں ہے کیمرا تو وہ شوٹ تو ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن زیادہ اچھا شوٹ کرنا بھی ہر بندے کے بات نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھا سکرپٹ لکھا ہو آپ کے ذہن میں ہو کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس طرح جب آپ جا کے شوٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایڈیٹنگ میں بھی آسانی ہوتی ہے آپ جب وہ اس کو ریلیز کرتے ہیں تو لوگ اس کو پساند بھی کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ لائنڈلی جا کے کوئی شوٹ کرنا شروع کر دیں کانٹنٹ کی پوری اپنی گایڈلائن لکھیں اور میسیج کیا دینا چاہتے ہیں آپ پبلک کو وہ ضرور اس کے اندرہ ڈالیں ملے ڈالیں کرنے کے لیے آپ کو پرکشن سیخنی ہوتی ہے کہ پی میں کیا ہے پھر پرکشن فیز میں کیا ہے اور اس کے بعد پوست میں کیا ہے ہمیں یہ بتائیے کہ پوری تی میں کام کر رہے ہیں یا آپ یہ تمام کام اکیلے ہی سنبھالے میں ہیں ایم ایک سنگل میں انا آرمی چھک سو رائٹنگ سکرپٹ then going for a shoot specially بی رولز کتنا time درکار ہوتا ہے minimum maximum اگر ہم باتے ہیں یہ ویڈیو کی مجھے دیکھنے پڑھا تھی یہ ویڈیو کی تک میکنی دیس دس دن لگے اور کتے منٹ کا ویڈیو بنا چار منٹ کا چھیک چار منٹ کے لیے آپ نے دس دن لگا ہے تو اس میں یہ تھا کہ اس ویڈیو میں ساری جگہوں پر جانا تھا تو دیلی کے میں تین سے چار جگہیں ہی وزٹ کرتا تھا اور پھر آکے ان کو چیک کرتا تھا کئی جگہوں پر تو مجھے تین چار دفعہ جانا پڑا جب لائٹ اچھی نہیں تھی بلال جتے بھی آپ کے یہ جذبات اور اچھے سے سمجھ پا رہی ہوں کیونکہ میں ریپورٹنگ کر چکی ہوں مجھے پتا ہے کہ ہم نے کہیں بھی جانا ہوتا تھا سب سے پہلے ہوتا تھا کہ آپ فٹیز اچھی ہونی جائے ٹی وی پہ دکھانی ہے اس کے بعد ہی آپ بولوگے ریپورٹ کروگے تو آپ کا صحیح سے میسیج جائے گا آنے والے وقت میں ابھی آپ کے میرے جانے سے پہلے جس طرح پہلے 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 تو ان سے میں نے بہت زیادہ آنے والی پلاننگ کر لی ہیں ابھی سے میں پہلے بھی لاہور پہ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں سپیشلی میں ناشتہ بہت پسند کرتا ہوں لاہور کا تو میں نے لاہور کے ناشتہوں پہ پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں ابھی رمضان المبارک ہے تھوڑا سا صبر کر لیجیے اور آنے والا بلال جو ہے وہ ویڈیو میں آپ کو یقینی طور پر لاہور کے روایت تھی ناشتہوں کے حوالے سے بتائیں گے بھی اور خاص طور پر مجھے لگ رہا ہے کہ جگہیں بھی بتا دیں گے جہاں سے سب سے زیادہ اچھے اور بہتری ناشتیں ملتے ہیں بہت شکریہ بلال پرگرام میں شامل ہونے کے لیے مجھے آپ نے اجازت دینی ہے انشاءاللہ کل صبح نووچ کے پانچ منٹ پر میری آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے کہ جاتے جاتے ہم ہر روز آپ کو ناتے رسول مقبول سناتے ہیں آج ہم آپ کو حمد باری تعالیٰ سنوانے والے ہیں جس میں ویڈیو کراپی بابر کی دانت صحیح کی گئی ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ اکنے کے باہنے مجھے اجازت دینی ہے مجھے اجازت دینی ہے مجھے اجازت دینی ہے مجھے اجازت دینی ہے مجھے 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 مجھے